اور اللہ و اکبر میں حیرام ہوں کہ سفر کے اندر حدیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے قیام کی حالت میں حضور نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام آپ ذرا سوچو اور یہی موسیٰ علیہ السلام سرکار مزید اقصہ میں پہنچے تو وہاں سارے انبیاء کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ابھی قبر میں دیکھ کر آئے تھے ابھی مزید اقصہ میں پھر وہاں سے حضور آسمانوں کی سہر کے لیے نکلے تو چھٹے آسمان پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایک موسیٰ اتنی جگہ پر قبر میں بھی نظر آئے بیت المقدس میں بھی نظر آئے چھٹے آسمان پر بھی نظر آئے اب یہاں کوئی اعتراض کرے تو اس اعتراض کا جواب بس اتنا ہے کہ نبی کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے نبی کا مقام بہت عرف وعلا ہے بہت بلند وعلا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ عز و جل نے اپنے نبیوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ پلک کے چھپکتے جہاں چاہیں وہاں چلے جائیں اس لیے کہ جب ان کے خادم ان کے غلام جبریل اور اسرائیل کی یہ طاقت ہے کہ وہ کہیں پہنچ سکتے ہیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی بھی نبی اللہ قادر مطلق ہے اپنے نبیوں کو یہ طاقت عطا فرما دیا کرتا ہے موسیٰ علیہ